کسان بھائیوں اس ٹائم پر جو ہے اپنے گننے کی کھیت میں بہت زیادہ محنت کریں کیونکہ کسان بھائیوں نے گننے کی اگیتی بوائی کر دی ہے اور کچھ گہوں کٹائی کے بعد کریں گے اور کچھ کسان بھائی کیا ہیں اپنے پیڑی گننے میں خات کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے پودے گننے کی اپنے اگیتی بوائی کی ہے وہ بھی پہلے پانی پر خات کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ٹائم پر کسان بھائیوں کے سامنے جو ہے یہ سمجھ سے آئے کی ایسے کون سے کھا دیا دوائیڈ لگائیں جس سے کی گنہ پودھا یا پیڑی جو ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے سوستو کر کے چلے اور کلے بھی اچھے ہیں اور بھائیوں جو کلے گنے میں اچھے نکلیں گے نا تو گنے کی پیداوار میں بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے مین سمجھ سے جماع اور کلے اس کسان بھائیوں جس کے دونوں چیزیں اچھی ہو گئی جو گنے کا جماع اچھا جو ک کسان ساتھیوں بہت اچھا پیداوار کا نکلتا ہے تو کسان بھائیوں یہ سمجھ سے کسان بھائیوں سامنے زیادہ رہتی ہے تو اگر آپ پیڑی گنے میں جو ہے پہلے کھا دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ جو ہے یہ لگا سکتے ہیں جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں آپ کا گنہ پودھا جو ہے بہت بڑیوں کر کے چلے گا یا پیڑی کسان ساتھیوں بلکل کلے بھی اچھے نکلیں گے اس سے روک پردو تک شمتہ بھی پڑھے گی آپ کے گنے میں اور دوسرا پہلے کسان ساتھیوں کوئی بھی کیٹ یا روک نہیں لگ گا بھائیوں پودھا اگر سورب سے ہی کسان ساتھیوں چھوڑی ہو کر کے نکلے گا چھوڑا پتہ نکلے گا ملکل زیڑ بلیک رہے گا بہہ خوار اچھی رہی گی تو کسان ساتھیوں لاشٹ میں اچھا تو رہتا ہی ہے رومینیٹی بھی بنا برا بنی رہی تی ہے اگر آپ کے گنے میں پودھے میں یا پیڑی میں رومینیٹی کم رہی نا پوشک تا تو جو مایکرو نیوٹرنٹس ہیں کسان ساتھیوں م اور اگر کسان بائیوں کیا کرتے ہیں کی دوائی بھی دے دیتے ہیں لیکن ماکرو نیوٹرینٹس میں نہیں دیتے ہیں بھائیون، ماکرو نیوٹرینٹس سے سب سے مہن دنے میں، کننے کے لیے کومنز فصل کے لیے کسان بائیوں کو تو بھائیوں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کا پریوہ اگر آپ صحیح طریقے سے کل لیتے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں تو کسان ساتھیوں گنہ بہت بڑی طریقے سے آپ کی شروعاتی طریقے سے بڑی ایسے چلے گا اور گنہ گروہ بھی بہت اچھا کرے گا کلے بھی اچھے نکلیں گے تو بھائیوں دوز جو میں آپ کو بتانے والوں وہ پرتی اکڑ کے حساب سے بتاؤں گا آپ جو ہے اپنے حساب سے کسان ساتھیوں کر سکتے ہیں کیونکہ سب جگہ پر ایکڑ جو ہے کچھ جگہ پر پانچ بیگے کا ایکڑ ہے کچھ جگہ پر سات بیگے کا ایکڑ ہے آپ اپنے انصار اس کا چناؤ کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں آپ کے ہاں کتنے بیگے کا ایکڑ ہے تو بھائیوں بات کریں سب سے پہلے آپ کو لینا ہے کسان ساتھیوں ایک بائی یوریہ بھائیوں کم سے کم ایک بائی یوریہ لینا ہے آپ ڈیڑھ بائی بھی لے سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن ایک بیک سے کم نہ لیں یہ بھی چیز دھانکیں تو کسان ساتھیوں ایک بیک یوریا میں اور اس میں دوسرا کیا لینا ہے کسان ساتھیوں اس میں دوسرا لینا ہے گنہ اسپیسل نام سے آتا ہے سگرکین اسپیسل نام سے آتا ہے کئی کمپنیوں کا آتا ہے کسی بھی کمپنیوں کا لے سکتے ہیں کئی کمپنیاں جو ہے اپنی ڈوز الگ الگ بتاتی ہیں لیکن کسان ساتھیوں میں نے جاتاً ملٹی پلکس کا گنہ اسپیسل بتایا ہو سکتے ہیں کسان بھائیوں کو بہت بڑا ریزلٹ آیا ہے آپ کو آن لائن بھی مل جائے دکان سے بھی مل جائے کہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں آپ کو دیکھchat اور کسی کمپنیا کے لینا ہے تو آپ کسی کمپنیا کو لے سکتے ہیں لیکن اس میں ٹوٹل ماکرو نیوٹرنس ہونا چاہیے یہ نای ہو کھی ایک دو ماکرو نیوٹرنس جو ہیں اس میں ہے اور اس میں گناہ smart ویسل کر کے بیچ دیئے بھائیوں گناہ اسپیسل میں ٹوٹل ماکرو نیوٹرنٹس ہونا چاہیے اور بات کریں تو صحیح ماترہ اس کی لگنی چاہیے جو بیک پر لکھ رہا ہو اسی آدار پر کسان ساتھیوں آپ پریوک کریں کہ کم نہ اور زیادہ کا جو ہے اپنی حساب سے پریوک نہ کریں جو بیک پر لکھا ہو ماترہ اسی حساب سے آپ اس کی ڈوز لگائیں بھائیوں گنہ اسپیسل سب سے جروری ہے گننے کے لیے کسان بھائیوں کیونکہ کسان بھائی جو ہے الگ سے ماکرو نیوٹرنٹس لگاتے ہوئے جو سلفر بھی لے لیا انہوں نے کلشیم بھی لے لیا مگنیسیم بھی میکس جو ہے مگنیس اور یہ سبھی طریقے کے جو کسان ساتھی ماکرو نیوٹرنس تو لیے تو لیتے ہیں لیکن انہیں ڈالتے ہوئے کسان بھائیوں کو جور پڑتا ہے لیکن کسان بھائیوں کو سولیت کے لیے گننے اسپیسل پنایا گیا ہے جس میں ایک ہی بیگ میں جو ہے جتنے بھی گننے کے لیے مکھے ماکرو نیوٹرنس ہوتے ہیں وہ سبھی ملے ہوتے ہیں بھائیوں آپ اس کو لے لیں اس کا پ پانچ کبھی آتا ہے بیس کبھی آتا ہے جس کمپنی کا میں بتا رہا ہوں گننے اسپیسل ملٹیپلیکس کا دس کلوگرام پرتیکار کا ڈوز لگتا ہے کسان ساتھیوں آپ اسے بھی لگا سکتے ہیں بڑھ یہ ریزلٹ ہے تو بھائیوں یوریا لینا ہے آپ کو پھر گننے اسپیسل لے لینا ہے اور تیسرا لینا ہے کسان ساتھیوں انسیکٹی سائیڈ بھائیوں اگر آپ پودے گننے میں پہلے پانی پر آپ جو ہے اس کا پریوک کر رہے ہیں کسان ساتھیوں تو آپ نے جو ہے پہلے پانی پر اس کا پریوک نہیں کرنا ہے کٹنا شک کا کیونکہ کٹنا شک جو ہے آپ نے اگر کسان ساتھیوں جب آپ جو ہے گننے کی بہائی کرتے ہیں جاتر کسان مائی اسپے جو ہے کٹنا شک کا پریوک کر لیتے ہیں اور تیس سے پائیوس دن بعد جو ہے آپ جو ہے پہلا پانی دیتے ہیں تو اس میں اگر آپ نے کسان ساتھیوں جمعا اُس ٹائم جس ٹائم کی بہائی ہوتی ہے اگر آپ نے کسان ساتھیوں کوئی بھی کٹنا شک نہیں لگایا تو آپ کٹنا شک کا پریوک کریں پودے میں ورنہ نہ کریں تو بھائیوں اس چیز کا بھی شیز دھیان نہ کریں کسان ساتھیوں اور پیڑی گننے میں کٹنا شک ضرور لگانا چاہیے لگانا تو پودے گننے میں بھی چاہیے لیکن تب لگانا چاہیے جب آپ کسان ساتھیوں جس ٹائم پر آپ نے بہائی کیے اگر آپ نے نہیں لگایا تو بھائیوں اگر آپ کٹنا شک لینا ہے آپ کو لینا ہے کسان ساتھیں تھامید اکسوم پچیس پرسن ڈبلو جی فارم میں بھائیوں دو کیٹرناشک لینے ہیں دو تیکنیکل لینے ہیں ایک تو تھامید اکسوم پچیس پرسن ڈبلو جی وہ فارم میں والا جو کسان ساتھیوں بات کریں پانسو گرام پرتی اکڑ لینا ہے آپ کو پانسو گرام پرتی اکڑ اور دوسرا کسان ساتھیوں اس میں لینا ہے فیپو رونل فائی پرسنٹ ایسی والا جو کی ریجن ڈلٹرا یا مہاویر ایسی نام سے آتا ہے بھائی وہ پانچ پرسنٹ ایسی فارم ملیں وہ پانسو مل پرتی اکڑ لینا ہے بھائیوں میں نے یہ چیزیں بتا دی ہے گھنڈائیس پیسا لوگا جو لینا ہے آپ کو کسان ساتھیوں دس کلو گرام پرتی اکڑ اور اس کے ساتھ ساتھ فیل لینا ہے یوریا ایک بائی پرتی اکڑ کسان ساتھیوں پھر لینا ہے فپرونیل فائی پرسنٹ ایسی فارم والا پانچ سو ایکڑ پرتی اکڑ لینا ہے پھر ایک بเอگر ملایا جو نام کو کلکل ڈالنا ہے اور دوسرا پانی بھین nee mee پاریاب بتا دیا ہے جو رینا ہےigious پرونیل کسان ساتھیوں پھر بتانا مجھ سے دس دن بعد کمنٹ کر کے کسان ساتھیوں کیسے آپ کے گنے کھیت میں ریزلٹ رہے گا گنہ بہت ہی شاندار ہو کر کے چلے گا بڑھوار اچھی رہے گی کلوں کا فٹ آؤ دیکھ سے دیکھ رہے گا گنے کی لمبائی تو بڑھے گی بڑھے گی گنے کا پتہ چوڑا ہوگا تو کسان ساتھیوں گنے میں روک اور کیڑ جو ہے کم ہی لگیں گے اور اس کے لئے کسان ساتھیوں چیزوں کا دھیان کر کے آپ اپنے گنے کی کیت میں اس کا پروک کریں اور اس کا بڑھے گی ریزلٹ آپ کو بڑھے گی دیکھنے کو ملے گا اگر آپ گنہ اسپیسل کوئی اور کمپنی کے دیکھنے کو ملہ ہے تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں دوائیوں کوئی کمپنی کا ملہ ہے اسے بھی لے سکتے ہیں جس کمپنی آپ کے ارئے میں اچھی ہو وہی کمپنی کریں آپ کو شاندار ریزلٹ ملے گا دھنیواد